ہر انسان یہ جاننا چاہے گا کہ ہمارا آنے والا بوشے کیسا ہوگا لیکن کسی بھی انسان کے لیے یہ بات پوری طرح سے بتا دینا کہ آنے والا فیوچر کیسا ہونے والا ہے یہ سمبو نہیں ہے پر آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور سائنس کی کچھ پریڈکشنز کے سارے ہم اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے کہ آنے والا فیوچر کیسا ہو سکتا ہے گائز دوہزار پچاس آتے آتے ہمارے ورڈ کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھے گی اگر آج کے دن کی ہم بات کریں تو آج ہمارے پورے وشو کی جو جنسنکھیا ہے وہ ہے سیون پوائنٹ تھری بلین ایک سروے کو مطابق دوہزار تیس تک یہ جنسنکھیا ہے ایٹ پوائنٹ فائی بلین تک پہن جائے گی اور دوہزار پچاس آتے آتے یہی جنسنکھیا پورے وشو کی جنسنکھیا نائن پوائنٹ سیون بلین تک پہن جائے گی دوہزار پچاس تک بھارت کی عبادی سب سے زیادہ ہوگی اور بھارت کی عبادی چین سے بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی دوہزار پچاس تک بہت ساری نوکری یعنی کی جوبز ختم ہو جائیں گی کیونکہ ایک سروے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار چالیس آتے آتے یعنی کی دوہزار چالیس تک ہی روبرٹس کا نرمان ہو جائے گا اور ایسے روبرٹس کا نرمان کر دیا جائے گا جو کی آٹو ورک کریں گے آٹو ورک یعنی کی وہ روبرٹس کو ایک بار بس سیٹنگ کرنی ہے کمپیوٹر آئی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر اپنے آپ کوئی بھی کام پورا کر دیں گے جس کے قارن زیادہ تر کام روبرٹس کے دوارہ کیے جائیں گے اور انسانوں کو کم کام کرنے کی ضرورت ہوگی جس کے قارن انسانوں کو جوبز کم ملے گی اور زیادہ تر کام روبرٹس کے دوارہ ہی پورے کیے جائیں گے دوہزار پچاس تک کوئی بھی جوب یعنی کی نوکری آج کے مقابلے بہت زیادہ ایزی ہوگی کیونکہ دوہزار پچاس آتے آتے ہم اتنے زیادہ ایڈوانس بن چکے ہوں گے کہ ہم کوئی بھی کام انٹرنیٹ پر ہی پورا کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کام تب آن لائن انٹرنیٹ پر ہی پورے کر لیے جائیں گے دوہزار پچاس تک بارت کے بہت سارے شہر سمارٹ سیٹی بن چکے ہوں گے اور ایک سروے کے مطابق دوہزار پچاس تک پوری دنیا کے جو عبادی ہے اس میں صرف سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ شہروں میں رہنے لگیں گے فیوچر میں کینسر جیسی خطرناک بیماری کا علاج پوری طرح سے کھوج لیا جائے گا اور اسی سال سے کم بالا کوئی بھی انسان کینسر سی وجہ سے نہیں مارا جائے گا یہ کافی بڑی کھوج ہوگی کہ کینسر جیسی بیماری کو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے پانچ سے دس سالوں میں انہا پوری طرح جڑ سے ختم کر دیا جائے گا اور کینسر کا پوری طرح سے علاج کھوج لیا جائے گا فیوچر میں دوہزار پچاس تک مایوپیا جیسی بیماری سب سے زیادہ لوگوں کو ہوگی یہ آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس انسان کو دور کی کوئی بھی چیز بہت ہی دندلی دکھائی دیتی ہے دوہزار پچاس تک کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری بہت سارے لوگوں کو ہو سکتی ہے یہ بیماری کا ہونے کا مین جو ریزن بتایا چاہ رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوگی اس کا ریزن ہے لائف سٹائل اور کھان پان میں بدلاو کے قارن کہ دوہزار پچاس تک ہمارا لائف سٹائل بہت ہی چینز ہو جائے گا اسی لئے اس ٹائم مایوپیا کی بیماری بہت سارے لوگوں کو پریشان کرے گی دوہزار پچاس تک ہم آج سے کئی گناہ زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کر پائیں گے جس میں کی موبائلز لیپ ٹاپز کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے گیجٹس بھی شامل ہوں گے یہ ٹیکنالوجی اور یہ گیجٹس آنے والے فیوچر میں ہماری لائف کو آج کے دن سے کافی زیادہ ایزی اور ایڈوانس بنا دیں گے فیوچر کا ہر ایک گیجٹ ویسا ہوگا جسے ہم ورچول ریالیٹی کو پوری طرح سے انبوہ کر پائیں گے دوہزار پچاس تک انٹرنیٹ کی سپیڈ آج سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گی اور دوہزار پچاس تک انٹرنیٹ کے بینہ جیون کا سوچنا بھی ناممکن ہوگا گائز فیوچر میں سیلف ڈرائیو کارز کا آنا بھی اب زیادہ دور نہیں ہے اس سے ہمیں بھی اگر ہم بات کرے تو گوگل، مایکروسافٹ اور کارز کی کئی بڑی کمپنیز آپس میں ایسی ہی کارز بنانے میں لگی ہوئی ہیں جو کی بالکل اپنے آپ چلیں گی یعنی کی سیلف ڈرائیو کی مدد سے کام کریں گی وہ کارز یہ کارز سینسر پر نربر ہوں گی اور یہ کارز صرف انہی سڑکوں پر چلے گی جن سڑکوں پر سینسر لگے ہوں گے کیونکہ یہ سارا جو کام ہوگا وہ کمپیوٹر آئیس ہوگا تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو پائے یہ آنے والے فیوچر کی سب سے بڑی ایک خوجوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے ایسا سسٹم پورا کرنے میں کیونکہ صرف کارز ہی نہیں بنانی ہے پورا روڈ بھی بلکل ویسا کرنا پڑے گا کہ سینسر پورا لگانے پڑیں گے ہر جگہ تاکہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو کسی کو اگر ہم آج کے دن کی بھی بات کریں تو کئی وکسید دیشوں میں آج بھی سیلف ڈرائیو میٹرو ٹرین چل رہی ہے جس میں صرف پیسنجرز ہوتے ہیں اور بینا کسی ڈرائیو کی وہ ٹرینز آج بھی چلتی ہے تو آنے والے ٹائم میں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کارز بھی بینا ڈرائیو کے چلے اور سیلف ڈرائیو کا ہم مزا لے پائیں فیوچر میں چلو یار گائز یہی تھا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند رہا تو یار لائک وغیرہ ویڈیو کو کم سے کم پانچ جگہ تو یار شیئر ضرور کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور اگر نئے ہونا چینل پر تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو بھائی چینل کو جلدی سبسکرائب کر لو میں ملتا ہوں یار اگلی ویڈیو میں تب تک مزے لو یار موسیقی